السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دوستوں جب دنیاوی مسائب اور آزمائشوں سے دل پریشان اور زخمی ہو جائے مشکلات انسان کو پریشان کر دے تو ارشاد خداوندی میں غور و تدبیر کرنی چاہیے دل کو سکون اور اتمنان حاصل ہو جائے گا ارشاد باری تعلیٰ ہے اس آیت کا مطلب اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کے فیصلوں پر صبر کرو کیونکہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو میرے دوستوں انسان کے اوپر کیسے بھی حالات آ جائے انسان کو صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور جب دل دنیاوی مسائب اور دنیاوی پریشانی سے دل پریشان اور بے قرار ہو جائے تو اس وقت قرآن شریف اٹھا کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے دل کو سکون اور اتمنان حاصل ہو جائے گا تو دوستو آج سے ہم یہ اہد کرے جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے گی کوئی مسیبت آئے گی تو اس وقت ہم اللہ پر توقل کریں گے اور صبر کریں گے